تو آپ کے جو ویسے تو میں نے بک آپ کے لیے ہے یہ پڑھنے کے لیے بڑی اچھی بک ہے یہ فیکٹس تو فیکشن لیکن اس کا مطلب یہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیان جو تھے ان کی جو نبوتیں تھیں یا ان کی جو پروفیسیز تھیں وہ اب کانٹینیوڈ اور آپ میں بھی فلفل ہو رہی ہیں جی ٹھیک ہے درست ہے تو درست ہے کچھ جو ہیں نبوتیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئیں ابھی نہیں ہوئیں تھانکیو بری مچ درست ہے لیکن وہ محمدی بریوں والی بات تیسری وہ پوری نہیں ہوئیں نہیں میں نے کہا پوری نہیں ہوئیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہونی سے مراد میری یہ تھی کہ ابھی اس کے پورا ہونے کا وقت نہیں آیا یعنی اسی زمانے میں ختم نہیں ہو گئیں ریت کی ضرروں کی طرح ابھی آپ اگر خدا زندہ رکھے آپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح پوری ہوگی یہ مطلب تھا جو نہیں پوری ہونے کا معنی آپ سمجھیں وہ میرا مطلب نہیں ہے تب ہی میں گھبرا گیا تھا میں نے ابوقع بتھائیں ٹھائریں محمدی بیگوں کا سوال کر کے جائیں محمدی بیگوں کی پیشگوئی جس طرح آپ کے سامنے ناصر پادری نے رکھی یا غیر عمدی علماء دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں بین ہی اس طرح نہیں ہوا اس پیشگوئی میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے حتمی طور پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری شادی یہاں ہوگی وہ جب حصہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اس میں کوئی استثناء کی گجائش نہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی خبر دی کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو اللہ کی یہ سزا ان پر پڑے گی اگر حتمی معنی وہی تھے جو اس حصے کو پڑھ کر سمجھاتے ہیں تو یہ استثناء کی کھرکی کھن کھولی گئی اور جو سزا بتائی گی اس میں یہ تھا کہ محمدی بیگم کا باپ مرے گا پہلے اور اتنی دیر کے اندر اندر مر جائے گا اس کے بعد اس کے دامات کی پھر باری آئے گی اور پھر ہے تو بھی تو بھی اے عورت تو توبہ کر توبہ کر اگر تو خدا کے عذاب اور پکڑ سے بچنا چاہتی ہے یہ الہمات صاف بتا رہے تھے کہ جہاں حتمی طور پر پیشگوئی ہے وہاں ساتھ ہی اس امکان کو کھلا رکھا گیا ہے کہ اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو کسی اور سے شادی کر دیں تو اس کے ساتھ تو تم شادی نہیں کر سکتے مگر پھر یہ پیشگوئی اپنی صداقت کے ثبوت کے ایک اور رنگ پیش کرے گی اور جس طرح تجھے ہم بتا رہے ہیں اس طرح اس خاندان کو سزا ملے گی چنانچہ حضرت مرزا صاحب کے ان پیشگوئیوں کے باوجود مرزا احمد بیگ جو محمدی بیگم کے باپ تھے انہوں نے کھلم کھلا انکار کیا حقا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور اپنی بیٹی کو ایک شخص مرزا سلطان احمد صاحب کے ساتھ بیہا دیا ابھی شور ہوگا مسلمان علماء کا ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ پیشگوئی کے این مطابق ایک سال کے اندر اندر مرزا احمد بیگ مر گیا جس کی صحیح اچھی بلی تھی ہٹے کٹے صاحب تھے اس سے ایک وویلہ مچ گیا اس خاندان میں اور قصرت سے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو موافق کے خط لکھے گئے پیغام بھیجے گئے کہ آپ ہمارے لئے بخشش کی دعا کریں مرزا سلطان بیگ جو بچ گئے وہ نے پیرا تو مر گیا نا اسی طرح اب سوال یہ ہے انہوں نے توبہ کی تھی استغفار کیا تھا دعائیں کی تھی تو بچے ہیں اور تو بھی تو بھی کا جو لفظ ہے اے عورت تو توبہ کر اے عورت تو توبہ کر یہ محمدی بیگم کی ذات میں پورا ہوا ہے کہ نہیں یا ان کے والدہ یا ان کے متعلق یہ اقتی شہادتیں ہیں اور غیر امدی علماء بھی اور پازی ناصر صاحب بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ سارے خاندان نے توبہ کی طرف رجوع کیا اور معافیہ مانگی یہاں تک کہ مرزا سلطان بیک صاحب سے لمبے عرصے بعد تک علماء کوشش کرتے رہے یہ بیان لینے کی کہ مرزا صاحب جھوٹے نکلے اور تم لوگوں نے توبہ نہیں کی تھی انہوں نے ہرگز بیان نہیں دیا انہوں نے کہا میں یہ بیان دینے کیلئے تیار نہیں ہوں محمدی بیگم جو زیرے بحث تھی آخر وقت تک محمدی بیگم یہی کہتی رہیں کہ مرزا سب سچے تھے اور ہم نے توبہ کی اور ہم نے استقفال کیا اور ان کے ان کے اولاد میں سے کون ہوتا ہے بیٹا اساق بیگ نام شاہد مرزا اساق بیگ محمدی بیگم کا بیٹا مرزا اساق بیگ احمدی ہو گیا اب بتائیں کہ جہاں ماں کی غیرت اور عزت کا بھی سوال ہو جہاں الہام یہ باتیں کرتا ہو کہ اس عورت سے شادی کی جائے گی ورنہ باپ مرے گا پھر اس کا خاند مرے گا اس نے گھر میں اگر اس کو جھوٹا ہوتے دیکھا تھا اگر اپنی ماں کی گواہی یہ دیکھی تھی کہ سب بکواس ہے اور اس میں کچھ بھی صداقت نہیں تو اس کا سر پھیرا تھا کہ خارے خاندان کی مخالفت مور لینے کے باوجود وہ احمدی ہو گیا یہاں تک سختیاں برداشت کی کہ صاحی وال کے گاؤں میں مزر اسحاق بیک صاحب جوزندہ تھے اس وقت میں ربا میں تھا انہوں نے اپنی بچی کی شادی کی سارے خاندان نے بائی کارٹ کیا مولویوں نے علاقے میں اس شادی کے بائی کارٹ کی تعلیم دی اور چاولوں اور سالن اور عزتے وغیرہ کی بھری بھی دے گئیں پھکوا دے نہیں پڑی لیکن کوئی شادی پر نہیں آیا مگر ان کے پائے سبات پر لذش نہیں آئی یہ کیا واقعہ ہوا ہے لازمان اس گھر کی اندر کی گواہی یہ ہے کہ حضرت وغیرہ صاحب سچے تھے اور جو جو استثناء پشگوئی میں تھے ان کے مطابقی واقعات رونوا ہوا ہیں ایک یہ بھی پہلو ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ متشابہات ہوتے ہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اوہو یہ تو بڑی حکمی پشگوئی تھی مگر پوری نہیں ہوئی مگر اس پشگوئی کے اندر بعض مخفی باتیں ہوتی ہیں جو بعض الہی رحمت کے اصولوں سے تعلق رکھتی ہیں اب یہ سمجھانے کی خاطر میں اب آپ کو بائبل کی طرف لے جاتا ہوں حضرت یونس نبی کے ساتھ کیا واقعہ ہوا حضرت یونس نبی نے یہ پشگوئی کی کہ قطع طور پر اللہ کے عذاب کا وقت آ پہنچا ہے اور صبح ہوتے کو یہ گاؤں نہیں رہے گا یہ بستی مٹ جائے گی یہ ایسی قطع پشگوئی تھی جس کے بعد وہ گاؤں چھوڑ کر اپنا یعنی قصبہ چھوڑ کر قریباً ایک لاکھ کی عبادی تھی اب باہر نکل گئے اور دور جا کر ایک ساحل پر انتظار کرتے رہے آنے والے سے پوچھتے تھے کہ کیوں کیا خبر ہے وہاں کی مٹ گئے نینوہ نینوہ کی بستی وہ برباد ہو گئی کچھ نہیں اچھے بھلے دیکھ ٹھاک ہے وہ اس قطع ان کے دل پر اثر پڑا کہ جیسے خدا سے روٹ جاتے ہیں اور فیصلہ کیا کہ میں واپس آؤں گا ہی نہیں اور کشتی میں سوار ہوئے کشتی میں جو لوڑ زیادہ ہو گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کو تو پھینکنا پڑے گا قررہ کون ڈالے قررہ حضرت یونس سے حضرت یوہنہ نبی یوہنہ نہیں یونہ یونہ نبی سے اٹھوائے دلوائے گیا اپنے ہاتھ سے نکالا ہو قررہ ان کے خلاف نکلا ان کو پھینکا گیا مشلی نے نگلا اور پھر اگلا یہ سارے واقعات آپ کے علم میں ہیں سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت زندہ ہوتے اور یہ پشگوئی اس طرح جھوٹی نکلتے دیکھتے جس میں استثناء کی کھڑکی بھی کوئی نہیں تھی تو کیا آپ یونس نبی کے انکار کا حق رختے اس لیے نہیں کہ قرآن کریم نے اس اصول کو واضح فرما دیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر عذاب اور وعیف پر حاوی ہے جب بھی واضح ہوتے ہیں کسی کی ہلاکت کے تو رحمت کا اصول پھر بھی حاوی رہتا ہے اگر اس عرصے میں خواہ بخشش کی توبہ کی پشگوئی نہ بھی ہو قوم سچے دل سے توبہ کر لے یا وہ شخص جس کے خلاف پشگوئی ہے توٹل جاتی ہے یہ اصول ہر اس پشگوئی پر چسپاں ہوگا جس میں حضرت مسیم علیہ السلام کے معاملے میں آپ پشتبہ دیکھتے ہیں اور نینوہ شہر نے توبہ کی توبہ کی سٹار ٹوڑ کے اور سر پر خاک ڈال کے سارے جانور بھی باہر لے گئے اور بڑی بڑے دردناک انداز میں کی خواہ بار کی اقتطام یہ ہے کہ یونس نبی جو تھا یونس نبی جو تھا وہ نراز ہوئے کہ کیوں چھوڑ ان کو علم نہیں تھا نا ان کو علم نہیں تھا وہ تو انسان سائے عالم الغیت تو نہیں تھے ان کا علم تو یہاں تک تھا کہ مسافر سے پوچھتے تھے یقین ہونے کے باوجود اس کا آنکھوں سے اس یقین کو پورا ہوتے دیکھ کر مزہ چاہتے تھے آنے والے مسافروں سے پوچھتے تھے یہ وہاں کچھ ہوا ہے کہ نہیں تو کہتے کچھ بھی نہیں ہوا تو اس شرمندگی میں وہاں سے گئے ہیں گویا خود خدا کی رحمت کے خلاف دل میں رنجش پیدا کر لی حل کسی ہے اس میں نبی بہت بڑی رنجش میں افتلا نہیں ہوتا اگر بڑی رنجش ہوتی تو ان کو ہلاک کر دیا جاتا شہر بچا لیا جاتا اور یونس کو ہلاک کر دیا جاتا مگر ہلاکت کے موں میں پہنچا کر واپس لانا خدا نے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ اے یونس تو بھی تمہارا بندہ ہے وہ لوگ بھی ہلاکت کے موں تک پہنچ چکے تھے ان کی توبہ سے جیسے میں نے ان سے سلوک کیا اب میں تو سے بھی یہی سلوک کرتا ہوں تو ہلاکت کے موں میں پہنچ کر جب تو نے استغفار کی اور کہا کہ اے خدا تیرے سوا کچھ نہیں میں انہی کنتوں میں نے ظالمین تو اللہ نے وہاں سے نکال دیا تو یہ وہ رحمت کا اصول ہے جہاں یہ لاغو ہوتا دکھائی دے گا آپ کو وہاں وظاہر بعض پیشگیوں میں اشتباہ دکھائی دیتا ہے شکریہ بہت شکریہ